السلام علیکم اسرائیگری کلچر سے خوش حمدید کہتے ہیں آپ کو سر یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جب یہ گندم میں نے لگائی تھی تو مجھے دو کلو یا ڈیڑھ کلو بیج ایک ملا تھا وہ ٹی ڈی ون بیج تو آپ نے دیکھا ہوگا اس سے تقریباً کوئی ڈبل ٹرپل اس سے زیادہ لمبا تھا ٹی ڈی ون سے بھی تین گناہ زیادہ لمبا تھا وہ بیج میں نے یہ ٹکڑا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے یہ ایک ویسہ ہوگا تقریباً اس میں میں نے لگایا ہے میں آپ کو دیکھانا چاہتا ہوں اس کا جو سٹا بنا ہے وہ ابھی سٹا بن گیا اس میں گندم نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت عجیب سا سٹا ہے تقریباً آپ دیکھیں کہ کس طریقے یہ سٹا اور یہ دیکھیں آپ یہ کیسا سٹا ہے یہ گندم کا سٹا ہے اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ یہ جو بیج میں نے آپ کو بتا رہا ہوں ٹی ڈی ون سے تقریباً لمبا ٹی ڈی ون ہوتا ہے اس سے بھی تقریباً زیادہ لمبا ہے تین گناہ زیادہ تقریباً لمبا ہے اور یہ سٹا دیکھیں آپ اس کا کیسا سٹا ہے یہ میں تو ابھی آ رہا تھا اس طرف تو کہیں پڑھا ہوا مجھے ملا میں سمجھا پتا نہیں کیا چیزیں تو اب زمین پہ جب آیا ہوں تو یہ دیکھا ہے میں نے تو یہ بہت عجیب سا لگ رہا ہے مجھے انشاءاللہ جب تیار ہو پھر اس کو دیکھتے ہیں کیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ سٹا ہے کتنے بڑے بڑے اس کے دانوں کے یہ دیکھیں یہ ایک دانے کا اتنا بڑا وہ بن رہا ہے کھول بن رہا ہے اس کا یہ سٹا ہے یہ اتنے سے ٹکڑے میں لگایا ہے میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ یہ لگا ہوا ہے سا رہا ہے اس میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے اس میں میں نے لگایا تھا اور یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا سٹا بنایا ہوا ہے اس میں اب جب اترے تو اس کو پھر دیکھوں اگر صحیح اترتا ہے تو پھر اس کو بھی بیج کر لوں گا میں آئندہ کے لئے پھر آدھا جرے بھی لگا دوں گا پھر دیکھیں گے اس سے آگے یہ پنجاب کا کوئی بیج ہے وہ بھائی کو میرے بڑے بھائی کو ملا تھا کسی دوست نے دیا تھا کچھ اس کو اس میں سے دو کلو بچا ہوا تھا پڑھا ہوا تھا اتاق میں تو وہ میں نے لگا دیا اس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ہے یہ انشاءاللہ یہ بڑا بہترین لگ رہا تو بڑا بہترین ہے بہت بڑا دانا ہے اب ایوریج دیکھیں کہ وہ دو کلو کتنا ہوتا ہے کتنا نکلتا ہے اس میں سے پھر پتا چلے گا کہ ایوریج اچھی ہے یا نہیں اگر اچھی ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو بیچ کروں گا اگر اچھا نہیں ہے تو پھر بس کسی کو عام گندم میں ڈال کے بیج دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اسی کے ساتھ ہی مجھے اچازت دیں اپنا پڑوسیوں کا اور نشتداروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ